بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور آج اس چینل سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ملک کی وجہ یہ ہے کہ خبر بڑی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ اس پہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے آل دو کہ آپ سے رابطہ پہلے دن میں ایک بار ہو چکا ہے بلکہ دو بار پہلے ہو چکا ہے تو ایک بار پھر آپ سے رابطہ ہو گیا اسی بہانے سے آپ سے گپ شپ ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کو خبر بھی بڑی مل جائے گی جی ہاں کیا ملکی سیاست میں ایک بار پھر بہنچال آنے جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے کیا جا رہا ہے کس کس کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور اچانک سے نیب نے کیوں ایک اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی ہے جس میں انہوں نے بڑا سرپرائز دیا ہے یہ اس کے دس نقاط ہے اور اس کے بعد ہوگا کیا یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں مجھے سب سے پہلے نیب نے درخواست دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں اور نیب یہ چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف کی ایون فیلڈ، العزیزیہ اور ساتھ ہی ساتھ فلیکشپ کی جو نیب کی اپیر ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے ظاہر ہے جب ایون فیلڈ کی نواز شریف کی حد تک مقرر ہوگی تو اس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر از خود ہی شامل ہو جائیں گے کیونکہ ان دونوں کو بھی اسی کیس میں سزا ہوئی ہوئی ہے اور دونوں کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیننگ ہیں یہ اچانک سے ہوا ہے اور یہ سینٹ انتخابات کے بعد جب پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بے وفائی کی اور اس کے بعد یہ لگا کہ اب راستے جدہ ہو گئے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ نیب نے موقع جان کر زبردست انہوں نے اقدام اٹھا لیا ہے اب دیکھتے ہیں اس پہ ہوگا کیا سب سے پہلے جی آپ کے ساتھ میں دس نکات شیئر کر دیتا ہوں پہلا جو نکتہ وہ انہوں نے کیا ہے کہ پہلا تو انہوں نے جی سیمپل کہا ہے کہ جی میہ نواز شریف کی اپیلیں سواد کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ جل سے جلد مقرر کرے اچھا جی دوسرا نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کوٹ اشتہاری قرار دے چکی ہے یہ کہا گیا ہے نیب کی درخواست میں یہ دو پیجز پر مشتمل درخواست ہے جس میں یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس میں انہوں نے سپریم کور پاکستان کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے جس میں تیسرا نکتہ یہ ہے کہ سپریم کور پاکستان نے میگا کرپشن سکینڈلز کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کا حکم دے رکھا ہے یہ کہا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ بھی تو میگا کرپشن سکینڈلز کے کیسز ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کریں اور جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بارہ دسمبر کو نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ادم پیشی پر اشتہاری قرار دیا آپ کو یاد ہوگا کہ میہ نواز شریف جب بیل لے کر گئے لنڈن علاج کے لیے گئے وہاں پر جا کے وہ واپس نہیں آئے ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ بیمار ہے اور ابھی تک ان کا علاج نہیں ہو سکا لیکن نیب کا کہنا یہ ہے کہ وہ عدالتی احکامات پر گئے تھے اور اس کے بعد ان کو عدالت نے بار بار طلب کیا لیکن اس کے باوجود وہ پیش نہیں ہوئے جس کی بنیاد پر اس ٹائم ان کی صدا نیب کی منظور کی گئی تھی اور میہ نواز شریف کو ادم پیشی پر اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا یعنی کہ یہ انہوں نے اپنی درخواست میں بھی لکھا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود نواز شریف پیش نہیں ہوئے جس کی بنیاد پر ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کر رکھا ہے اس عدالت نے اور انصاف کے ان کا تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کیس کی سوالات کو جلد سے جلد سوالات کے لیے مقرر کر دیا جائے اور پھر انہوں نے اگلا جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جی اسلامباد ہائی کورٹ نے کچھ سوالات اٹھائے تھے قانونی سوالات ہیں آئینی سوالات ہیں کہ میاں نواز شریف کیونکہ اشتہاری ہو چکے ہیں اس کے بعد ان کی اپیلوں کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا میں آگے جل کے آپ کو یہ تین سوال بھی بتاؤں گا سب سے پہلے تو ابھی ہم یہ جان لیتے ہیں جو ان کے نکات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو جس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب نے اپنا جواب تیار کر دیا ہے عدالتی سوال کا جواب دینے کے لیے بلکل تیار ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عدالت کی معاملت کے لیے ہم نیب کا مکمل طور پر تیار ہے اور جس کے بعد یہ اب ان نے کہا ہے جی اس کو مقرر کیا ہے جب آپ دیکھتے ہیں یہ سماعت کے لیے کم مقرر ہوتا ہے جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی لیکن بعد میں ہو جائے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں گا انشاءاللہ اچھا جی آپ کو یاد ہوگا جی جب اشتہاری ڈیکلیئر کیا گیا تھا تو اس وقت تین سوال بڑے بنیادی نویت کے سوالات پوچھے گئے تھے کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب کوئی بھی معظم اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے تو اس کے خلاف اس کو حق سماعت جو ہوتا ہے وہ اس کا ختم کر دیا جاتا ہے یہ جنرل پرویز مشرف کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ یہ اصول تیہ کر چکی ہے اس کے علاوہ پہلے بھی یہی اصول ہے کہ جب تک آپ سرینڈر نہیں کرتے تب تک آپ کی کسی بھی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا تو یہی اصول لاغو ہو رہا ہے میاں نواز شریف پہ تو جب ان سے لاسٹ ہیرنگ پہ سوال پوچھا گیا تھا نیپ کے پروسیکوٹر جہنزے بھروانہ صاحب وہاں پر موجود تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ میاں نواز شریف تو اشتہاری ہو چکے ہیں وہ تو سرینڈر نہیں کر رہے ہیں نہ ہی ان کا کوئی موڈ لگ رہا ہے اور اب ان کی اپیلوں کا مستقبل کیا ہوگا جس پر یہ جسٹر سامر فاروق صاحب نے سوال پوچھا تھا تو جس پر یہ ان کا موقف تھا کہ کیونکہ میاں نواز شریف اشتہاری ہو چکے ہیں ان کا حق سماعت اب ختم ہو چکا ہے جب تک وہ سرینڈر نہیں کرتے ان کی اپیلوں پر سماعت نہیں ہو سکتی اب کیونکہ انہوں نے عدالتی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے عدالتی احکامات پر باہر گئے اور اس کے باوجود وہ واپس نہیں آئے اب کیونکہ وہ اشتہاری ڈیکلیئر ہو چکے ہیں تو یہ عدالت ان کی مرکزی اپیلیں مسترد کر دے یہ جواب دیا گیا اس کے بعد جی جسٹر سامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ابھی آپ جلدی نہ کریں آپ آئندہ سماعت پر مکمل طور پر آئیں تیار کھونکے اور ہمیں ہماری معاملت کر دیں اور تیسرا جی انہوں نے جو دوسرا سوال پوچھا ہے کہ کیا ایسی کوئی عدالتی نظیریں ہیں اور وہ بھی ہمیں پیش کریں کہ ایک اشتہاری جو ملزم ہے اس کی اپیلوں کا کیا کیا جانا چاہیے یہ ایک سوال پوچھا گیا تھا جسٹر سامر فاروق کی جانب سے اور یہ کہا گیا تھا کہ اس پہ آپ عدالتی نظیریں پیش کریں تو اب چونکہ نیپ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جواب تیار کر لیا اور یقیناً انہوں نے کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد جی تیسرا سوال یہ بھی ہے کہ متفرق درخواستوں کو دیکھنا ہے یا اپیلوں پر یہ بھی عدالت کو آپ آئندہ سماعت پر بتائیں یہ کہا تھا اس ٹائم جسٹس محسن اخترق قیانی نے اس کی متفرق درخواستیں کون سی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عرشد ملک جوجہی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت کرے وہ فوت ہو گئے ان کا ایک سکینڈل آیا تھا ویڈیو سکینڈل جب مریم نواز صاحبہ نے ٹیس کانفرنس کی تھی تو اس کے بعد وہ معاملہ اسرامباد ہائی کورٹ میں بھی آیا ایک بیان حلفی جمع کروایا تھا ملک صاحب نے خود اور دوسرا جو ناصر بٹ صاحب ہیں جو اشتہاری ملزم ہیں انہوں نے بھی ایک بیان حلفی دیا تھا ساتھ ساتھ میاں نواز شریف نے بھی درخواست داہر کی تھی کہ وہ پانچ گواہان کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ متفرق درخواستیں ہیں اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کیا اپیلوں پر جانے سے پہلے ان درخواستوں کو نمٹایا جائے یا پھر جو اپیلیں ہیں انہی کو نمٹا دیا جائے تو اب یہ بڑا امپورنٹ سوال ہے ظاہر ہے نیب تو یہی چاہے گی کہ ان کو چھوڑے جی دفع کرو گولی مارو پہلے اپیلہ سنو اور انہی نو نمٹا اور میاں صاحب نو ہمیشہ ہمیشہ ہستے فارق کرو تو خیر کیونکہ اس میں میاں نواز شریف کے وقلہ تو پیش ہوں گے نہیں نیب ہی ہوگا اور جو ہن جو بھی کرنا ہے نیب نہیں کرنا ہے وہ آپ کو ایک شیر والی کہانی شاید چھوڑیں بعد کبھی تو یہ تھی تھی آج کی بڑی عام ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ فوری بات آ رہی ہے سینل کے بعد تو دیکھنا ہے یہ کب سماعت کے لیے مقرر ہوئی آنے والے دن مجھے لگ رہے کہ مسلمی قنون کی جو قیادت ہے چاہے وہ رنسانہ اللہ صاحب ہیں خاج آصف ہیں شباز شریف ہیں مریم نواز ہیں کیپٹر ریٹائیٹ سفزر ہیں ان تمام کے عدالتوں میں چکر لگنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا وی لاؤگ یقیناً آپ کو ہمیشہ کی طرف پسند آیا ہوگا آپ کے فیل بیک کا انتظار رہے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ